جھکتے ہیں جہاں شہابی تیرا وہ آستا عباس تیرے درسا دنیا میں در کہاں مولا عباس تیرے درسا دنیا میں در کرتا ہے جو میرے ساتھ سکینہ کو یاد کرتا ہے جو میرے ساتھ سکینہ کو یاد کرتا ہے میری نظر میں حقیقی غلام ہے میرا علی کا شیر ہوں عباس نام ہے میرا دریا پاس پاسر جس کا جھکا ہوتا ہے دریا پاسر جس کا جھکا ہوتا ہے دریا پاسر جس کا جھکا ہوتا ہے دریا پاسر جس کا جھکا ہوتا ہے وہ بلندی میں فلک سے بھی سوا ہوتا ہے وہ بلندی میں فلک سے بھی سوا ہوتا ہے ایک سلواز ہے دریا پاسر جس کا جھکا ہوتا ہے دریا پاسر جس کا جھکا ہوتا ہے دریا پاسر جس کا جھکا ہوتا ہے منیر بھائی مطلع پاسر جس کا جھکا ہوتا ہے محمد حسین علیہ السلام زکر حسین آج دلوں کی بہار ہے زکر حسین آج دلوں کی بہار ہے دوسرا مطلع دے گے خرآن اہل پیت سے جس کو بھی پیار ہے بندہ وہی خدا کا عبادت گزار ہے بندہ وہی خدا کا عبادت گزار ہے خرآن اہل پیت سے جس کو بھی پیار ہے خرآن اہل پیت سے جس کو بھی پیار ہے بندہ وہی خدا کا عبادت گزار ہے ہے آمد حسین فضا خوشگبر ہے زفر بھائی شیر دیکھیں ہے کربلا حسین کی کعبہ حسین کا کشتی دین حق کا یہ پروردگار ہے خائم کرے گا تیری نمازوں کو یہ حسین خائم کرے گا تیری نمازوں کو یہ حسین اپنے خدا سے شاہے خدا کا خرار ہے اپنے خدا سے شاہے خدا کا خرار ہے راہب کو جتنے چاہے بیٹے عطا کرے راہب کو جتنے چاہے بیٹے عطا کرے مرضی رب سے اس کو ملائی اختیار ہے راہب کو جتنے چاہے بیٹے عطا کرے مرضی رب سے اس کو ملائی اختیار ہے عظمت ہے یہ کہ درپا فرشتے ہیں سجدارے 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 فتر اس کو بالوں پر کی ہتا شاہکار ہے ایک سلوات دے جائے یہ بھی شیئر دیکھیں کیا ان کو مل سکے گی بھلا راہ مستقیم کیا ان کو مل سکے گی بھلا راہ مستقیم مکہ کے رہے زنو پا جن اعتبار ہے مکہ کے رہے زنو پا جن اعتبار ہے روز پا جا کے شاہ کے میں بھی سنا کروں روز پا جا کے شاہ کے میں بھی سنا کروں مرزا میرے لبو پا دعا بار بار ہے مرزا میرے لبو پا دعا بار بار ہے اے آمد حسین فرزا خوشنگوار ہے سبان اللہ سبان اللہ یہ تھے محترم حضر حسین مرزا صاحب اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب زوار لخ نبی صاحب سے تصریف لائیں اکنارے سلاوات مرزا خوشنگوار ہے مرزا خوشنگوار ہے اللہ علیہ کہ جس کی زباں پمید ہتے سبتے نبی رہے جس کی زباں پمید ہتے سبتے نبی رہے اس کی نظر کے سامنے جنت سجی رہے اب آس نام دارسہ بھائی جو مل گیا اب آس نام دارسہ بھائی جو مل گیا کیسے نہ پھر حسین کا بازو قبی رہے کیسے نہ پھر حسین کا بازو قبی رہے اب آس نام دارسہ بھائی جو مل گیا اب آس نام دارسہ بھائی جو مل گیا کیسے نہ پھر حسین کا بازو قبی رہے 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 کیا میرے منور عباس تو نے ذرے کو کیا میرے منور عباس اور خون سے مشک سکینہ پا کٹے ہاتھوں سے خون سے مشک سکینہ پا کٹے ہاتھوں سے تو نے لکھا ہے وفاؤں کا مقدر عباس تو نے لکھا ہے وفاؤں کا مقدر عباس ایک مطلع دو تین شعر اور ملحظہ ایک سلوات بیچ دیا ہوں گزرہ کہ ہر شب تاریق میں نورِ سہر عباس ہے ہر شب تاریق میں نورِ سہر عباس ہے کل ایمہ کی تمنہ کا سمر عباس ہے کل ایمہ کی تمنہ کا سمر عباس ہے اور اتنا پاکی ذا ہے اتنا موتبر عباس ہے اتنا پاکی ذا ہے اتنا موتبر عباس ہے فاطمہ بنت پیمبر کا پسر عباس ہے فاطمہ بنت پیمبر کا پسر عباس ہے اور یہ وفا کا دل وفا کی جاں وفا کی آبرو کس قدر زی مرتبہ عالی نظر عباس ہے کس قدر زی مرتبہ عالی نظر عباس ہے اور اس زمانے میں وفا کا جو تصور ہے ابھی یہ فقط تیری وفاؤں کا سر عباس ہے یہ فقط تیری وفاؤں کا سر عباس ہے اور کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں زوار کو سارے حالات جہاں سے باقبر عباس ہے سارے حالات جہاں سے باقبر عباس ہے محلوات محلوات اللہم محلوات محمد و آلی محمد موسیقی موسیقی پانی پانی ہو کے جب آپ باس چہتریا ملا پانی پانی ہو کے جب آپ باس چہتریا ملا دربدر ہم کو بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ایک طرح اعباس سے جس وقت جو چاہاں ملا اعباس کے پرچم پہلے کے سانتے ہیں عباس کے پرچم کا یہ احسان بہت ہے غازی کے نشان سے میری پہچانی بہت ہے مفہوم سے وہ لوگ بہت دور بھی لیں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن بہت ہے نے کہا کہنا آپ سے جا دوم پہ toi شیک کیا چیز ہے کیا چیز ہے شرک کیا چیز ہے اور حقی عبادت کیا ہے شرک کیا چیز ہے اور حقی عبادت کیا ہے یہ بتایا ہے محمد نے شریعت کیا ہے یہ بتایا ہے محمد نے شریعت کیا ہے اس لیے توڑ دیئے آتے ہی پتھر کے سنم اس لیے توڑ دیئے آتے ہی پتھر کے سنم تھالی کو یہ بتا کعب کی عزت کیا ہے اس لیے توڑ دیئے آتے ہی پتھر کے سنم تھالی کو یہ بتا کعب کی عزت کیا ہے آلی کو یہ بتایا ہے گھر میں زہرہ کے فقط آیا تطہیر اتری گھر میں گھر میں زہرہ کے فقط آیا تطہیر اتری اسے پہچان لے دنیا کے تہارت کیا ہے گھر میں زہرہ کے فقط آیا تطہیر اتری گھر میں زہرہ کے فقط آیا تطہیر اتری اسے پہچان لے دنیا کے تہارت کیا ہے اسے پہچان لے دنیا کے تہارت کیا ہے خود عمل کر کے بتایا ہے علی نے سب کو خود عمل کر کے بتایا ہے علی نے سب کو جو ہے محبوب الہی کی وہ سیرت کیا ہے جو ہے محبوب الہی کی وہ سیرت کیا ہے آکے وہ دیکھ لے حسنین کا چہرہ ایک بار آکے وہ دیکھ لے حسنین کا چہرہ ایک بار جس کو یہ فکر ہو اسلام کی صورت کیا ہے آکے وہ دیکھ لے آکے وہ دیکھ لے حسنین کا چہرہ ایک بار آکے وہ دیکھ لے حسنین کا چہرہ ایک بار جس کو یہ فکر ہو اسلام کی صورت کیا ہے جس کو یہ فکر ہو اسلام کی صورت کیا ہے غیر کی مدھا کروں مجھ کو ضرورت کیا ہے غیر کی مدھا کروں مجھ کو ضرورت کیا ہے غیر کی مدھا کروں مجھ کو ضرورت کیا ہے مجھ کو معلوم ہے عباس کی مدھت کیا ہے مجھ کو معلوم ہے غیر کی مدھا کروں مجھ کو ضرورت کیا ہے غیر کی مدھا کروں مجھ کو ضرورت کیا ہے مجھ کو معلوم ہے عباس کی مدھت کیا ہے مجھ کو معلوم ہے عباس کی مدھت کیا ہے ذات عباس بتائے کہ اخوت کیا ہے ذات عباس بتائے کہ اخوت کیا ہے شاہدی کون ہے اور ان کی محبت کیا ہے شاہدی کون ہیں اور ان کی محبت کیا ہے گھر میں شابیر کے ایک شیر ہے شیرِ حیدر گھر میں شابیر کے ایک شیر ہے شیرِ حیدر سامنے اس کے ستمگرد تیری طاقت کیا ہے گھر میں شابیر کے ایک شیر ہے شیرِ حیدر سامنے اس کے ستمگرد تیری طاقت کیا ہے از نے سرور نہ تھا ورنہ یہ بتا دیتا جری از نے سرور نہ تھا از نے سرور نہ تھا ورنہ یہ بتا دیتا جری جس کو کہتے ہیں وہ خیامت کیا ہے از نے سرور نہ تھا اس نے سرور نہ تھا ورنہ یہ باتا دیتا جری جس کو کہتے ہیں قیامت وہ قیامت کیا ہے سایہ پرچم میں عباس ملا ہے جس کو سایہ پرچم میں عباس ملا ہے جس کو بس بتائے گا وہی کاؤسر و جنت چاہے بس بتائے گا وہی کاؤسر و جنت چاہے دیکھ لے دیکھنے والوں نے دم توڑ دیا دریا پر دیکھنے والوں نے دم توڑ دیا دریا پر ساہر ظاہر ہے کہ عباس کی عباس دیکھنے والوں نے دم توڑ دیا دریا پر دیکھنے والوں نے دم توڑ دیا دریا پر صاف ظاہر ہے کہ عباس کی حیبت کیا ہے میرا عباس تو بھر دیتا ہے خالید آمن میرا عباس تو بھر دیتا ہے خالید آمن سامنے اس کے سلمہ کی حکومت کیا ہے میرا اباس تو بھر دیتا ہے خالی دامن میرا اباس تو بھر دیتا ہے خالی دامن سامنے اس کے سلمہ کی حکومت کہتے ہیں وہ جو ہیں اہل حرم ان کی نگاہوں میں یزید وہ جو ہیں اہل حرم ان کی نگاہوں میں یزید تیرے مٹی کے گھروندے کی حقیقت کیا ہے وہ جو ہیں اہل حرم ان کی نگاہوں میں یدید تیرے مٹی کے گھروندوں کی حقیقت کیا ہے بھائی سرور نے کہا بیٹا کہا زہرہ نے بھائی سرور نے کہا بیٹا کہا زہرہ نے عقل حیران ہے اب باز کی حرمت کیا ہے عقل حیران ہے عباس کی حرمت کیا ہے غاسبِ باغِ فِدَق جائیں گے سیدھے دوزق غاسبِ باغِ فِدَق جائیں گے سیدھے دوزق ایسے بدکاروں کی جنت میں ضرورت کیا ہے غاسبِ باغِ فِدَق جائیں گے سیدھے دوزق غاسبِ باغِ فِدَق جائیں گے سیدھے دوزق ایسے بدکاروں کی جنت میں ضرورت کیا ہے سنے گا گوہرِ عشقِ عضا ہیں جو سلیمہ میرے پاس گوہرِ عشقِ عضا ہیں جو سلیمہ میرے پاس گوہرِ عشقِ عضا ہیں جو سلیمہ میرے پاس تقتِ بلقیس کی بطلہ یہ قیمت کیا گوہرِ عشقِ عضا ہیں جو سلیمہ میرے پاس تخت بلقیز کی بچلہ یہ قیمت کیا ہے پاؤں میسم جو میں غازی کی غلامی کا شرف پاؤں میسم جو میں غازی کی غلامی کا شرف خود ہی مل جائے گی شہرت کی ضرورت کیا کہنا ہے یہ تھے محترم میسم لقنوی صاحب جو ایک سے ایک امدہ اشار پیش فرما رہے تھے بہت ہی مرسک غلام انہوں نے پیش فرمایا کیا کیا شہر تھے آ کے وہ دیکھ لے حسنین کا چہرہ ایک بار جس کو یہ فکر ہو اسلام کی صورت کیا ہے آ کے وہ دیکھ لے حسنین کا چہرہ ایک بار جس کو یہ فکر ہو اسلام کی صورت کیا ہے اور گھر میں شبیر کے ایک شہر ہے شہر حیدر سامنے اس کے ستمگر تیری طاقت کیا ہے سامنے اس کے ستمگر تیری طاقت کیا ہے انہی کے اسی زمین میں محترم موسی راہ صاحب نظمی کے چار مزرے پیشے خدمت ہیں سمات فرمائے کربلا آ کے میں سمجھا کہ محبت کیا ہے محترم موسی راہ صاحب فرماتے ہیں کربلا آ کے میں سمجھا کہ محبت کیا ہے اور کیا وفا ہوتی ہے رشتوں کی نزاکت کیا ہے کیا وفا ہوتی ہے رشتوں کی نزاکت کیا ہے اور اس کو یوسف کے برادر سے نہ پوچھے کوئی اس کو یوسف کے برادر سے نہ پوچھے کوئی ارے ذات عباس بتائے کی اخوت کیا ہے اس کو یوسف کے برادر سے نہ پوچھے کوئی ذات عباس بتائے کی اخوت کیا ہے ذات عباس بتائے کی اخوت کیا ہے اسی کے ساتھ ہمارے بیس میں ممبئی سے تصریف لائف ہے ایک نوجوان شائر موجود ہیں مہمان ہیں ہمارے محترم زوہیر رزوی صاحب میں بسطت آپ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ باب الحوائد میں اپنا دنظران حقیدت پیش فرمائیں ایک نارے سلاوار حضرات میں پیچھے والے سے گزارش کرتا ہوں بسطا گزارشیں تھوڑا سمٹ آئیں ایک ڈرود پڑھیں ہاں بسطا ایک چاند نفس سمان کرنا کہ وہ شخص زندگی میں بہت کامیاب ہے کہ وہ شخص زندگی میں بہت کامیاب ہے جس کی نظر میں سلح حسن کی کتاب ہے کہ وہ شخص زندگی میں بہت کامیاب ہے جس کی نظر میں سلح حسن کی کتاب ہے اور یہ سلحہ بھی ہے ایک امامت کا موجزہ یہ سلحہ بھی ہے ایک امامت کا موجزہ اس سمت ظلمتیں ہیں ادھر آفتاب ہے یہ سلحہ بھی ہے ایک امامت کا موجزہ اس سمت ظلمتیں ہیں ادھر آفتاب ہے مصرہ پر شخص حدمت ہے کہ ہر ذہن و دل میں امن کا احساس چاہیے ہر ذہن و دل میں امن کا احساس چاہیے خوشبو نہیں ہو جس میں وہ کیسا گلاب ہے کہ ہر ذہن و دل میں امن کا احساس چاہیے خوشبو نہیں ہو جس میں وہ کیسا گلاب ہے اور آخری شعر ہے ہر ذہن و دل میں امن کا احساس چاہیے خوشبو نہیں ہو جس میں وہ کیسا گلاب ہے ہر امتہا کا نام ہے تصویر کربلا آخری شعر ہے کہ ہر امتہا کا نام ہے تصویر کربلا خاسم کی جنگ سبر حسن کی کتاب ہے ہر امتہا کا نام ہے تصویر کربلا خاسم کی جنگ سبر حسن کی کتاب ہے ایک درود پڑھیں آپ سтесь والا اور مولا باس کی شان میں سمجھ سے کہ مرتبے میں مرتضی سے کب جدہ عباس ہیں کہ مرتبے میں مرتضی سے کب جدہ عباس ہیں اے خدا اس سے خفا جس سے خفا عباس ہیں کہ مرتبے میں مرتضی سے کب جدہ عباس ہیں اے خدا اس سے خفا جس سے خفا عباس ہیں اور ہو نہیں سکتی بیان لفظوں سے اس کی اہمیت ہو نہیں سکتی بیان لفظوں سے اس کی اہمیت جو دعا سنتا ہے خود اس کی دعا عباس ہیں کہ ہو نہیں سکتی بیان لفظوں سے اس کی اہمیت جو دعا سنتا ہے خود اس کی دعا عباس ہیں اور جس میں حیرت کے سوا کچھ بھی نظر آتا نہیں کہ جس میں حیرت کے سوا کچھ بھی نظر آتا نہیں کربلا میں وہ وفا کا آئینہ عباس ہے کہ جس میں حیرت کے سوا کچھ بھی نظر آتا نہیں کربلا میں وہ وفا کا آئینہ عباس ہے اور جس کے اندر رکھ نہ پائیں شام کی فوج خدم آخری محصہ ہے کہ جس کے اندر رکھ نہ پائیں شام کی فوج خدم گرد سرور وقت کا وہ ڈائرہ عباس ہے مولا علی کی شان میں سماعت پڑھنائیں حاضر کرتا ہوں کہ دریاں سے ملا ہے نہ سمندر سے ملا ہے مولا علی کی شان میں سماعت پڑھنائیں کہ دریاں سے ملا ہے نہ سمندر سے ملا ہے جو جام مجھے ساخی کوسر سے ملا ہے کہ دریا سے ملا ہے نہ سمندر سے ملا ہے جو جام مجھے ساخی کوسر سے ملا ہے کہ ہے عشق علی دل میں کہ میں پاک نصب ہوں ہے عشق علی دل میں کہ میں پاک نصب ہوں یہ عشق مجھے شیر میں مادر سے ملا ہے ہے عشق علی دل میں کہ میں پاک نصب ہوں ہے عشق علی دل میں کہ میں پاک نصب ہوں یہ عشق مجھے شیر میں مادر سے مصرا پیشہ خدمت ہے جو نور نبی کا ہے وہی نور علی کا خاص طور سے سمات فرمائیں مصرا جہاں جاتا ہم میری آواز آ رہی ہیں کہ جو نور نبی کا ہے وہی نور علی کا جو نور نبی کا ہے وہی نور علی کا تقسیم میں دونوں کو برابر سے ملا ہے کہ جو نور نبی کا ہے وہی نور علی کا تقسیم میں دونوں کو برابر سے ملا ہے اور آخری مسائے کہ جن لوگوں کو تقدیر نے بخشی نہیں روٹی کہ جن لوگوں کو تقدیر نے بخشی نہیں روٹی دنیا میں انہیں رزق تیرے گھر سے ملا ہے کہ جن لوگوں کو تقدیر نے بخشی نہیں روٹی دنیا میں انہیں رسک تیرے گھر سے ملائے اور ایک اکت کا مصرہ تھا ممبئی میں ہوا تھا اس کے مصرہ تھا کہ آیات کے پھولوں سے گوندھا جبریل نے سیرہ حیدر کا آیات کے پھولوں سے گوندھا جبریل نے سیرہ حیدر کا کہ اکت کا مصرہ ہے ترہی میں تلتی سمات پڑھویں مصرہ کہ جس گھر میں ہے چرچہ حیدر کا جس دل میں اجالہ حیدر کا آیات کے پھولوں سے گوندھا جبریل نے سیرہ حیدر کا کہ جس گھر میں ہے چرچہ حیدر کا جس دل میں اجالہ حیدر کا اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے لگتا ہے بندہ حیدر کا کہ جس گھر میں ہے چرچہ حیدر کا جس دل میں اجالہ حیدر کا اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے لگتا ہے بندہ حیدر کا اور لوگ خلد بری سے ہور و ملک زہرہ کا جوڑا لائے ہیں لوگ خلد بری سے پھور و ملک زہرہ کا جوڑا لائے ہیں آیات کے پھولوں سے گندہ جبریل نے سیرہ ہے درکا آیات کے پھولوں سے گندھا جبریل نے سیرہ ہے درکا اور زینب کے خدموں کو سن کر دربار میں حل چلمت سے گئی زینب کے خدموں کو سن کر دربار میں حل چلمت سے گئی ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے یہ تو ہے لہجہ ہے درکا کہ زینب کے خدبوں کو سن کر دربار میں ہلچل مچ سی گئی ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے یہ تو ہے لہجہ ہے درکا اب مولا باسکی شان میں کہ غازی جو لے کر مشک چلا ہلچل سی مچی تھی لشکر میں کہ غازی جو لے کر مشک چلا ہلچل سی مچی تھی لشکر میں ایک شور اٹھا بھاگو بھاگو آتا ہے بیٹا ہے درکا کہ غازی جو لے کر مشک چلا ہلچل سی مچی تھی لشکر میں ایک شور اٹھا بھاگو بھاگو آتا ہے بیٹا ہے درگا وہ مشرہ پیش خدمت ہیں خاص طور سے سمانت فرمائیں آخری مشرہ ہے کہ اے دین نبی تیری کھیتی سرسبز رہے گی محشر تک اے دین نبی تیری کھیتی سرسبز رہے گی محشر تک ہے بالی بالی زہرہ کی اور دانا دانا ہے درگا اے دین نبی تیری کھیتی سرسبز رہے گی محشر تک ہے بالی بالی زہرہ کی اور دانا دانا ہے درگا اور آخری امام کی شان میں سمانت فرمائیں بس تین چار مصرز احمد امام حجی جا آخری امام کی شان میں آخری مصرز دو چار مصرز احمد امام ہے کہ ہر شخص تیری دید کا امیدوار ہے آخری امام کی شان ہے کہ ہر شخص تیری دید کا امیدوار ہے آنکھوں کا ایک حجوم پسے انتظار ہے کہ ہر شخص تیری دید کا امیدوار ہے آنکھوں کا ایک حجوم پسے انتظار ہے کہ میں نے تو انتظار کو ایمہ بنا لیا کہ میں نے تو انتظار کو ایمہ بنا لیا تو آئے یا نہ آئے تجھے اختیار ہے کہ میں نے تو انتظار کو ایمہ بنا لیا تو آئے یا نہ آئے تجھے اختیار ہے اور کتنے تو صرف دیکھ کے مر جائیں گے تجھے کہ کتنے تو صرف دیکھ کے مر جائیں گے تجھے تیرا شباب بھی تو تیری ظلف خار ہے تیرا شباب بھی تو تیری ظلف اور آخری مصرہ ہے کہ ہر موج مسترب ہے ٹھہرتی نہیں کہیں ہر موج مسترب ہے ٹھہرتی نہیں کہیں دریا تیرے خدم کے لیے بے خرار ہے دریا تیرے خدم کے لیے بے خرار ہے پر محمد والے محمد بابا صلی اللہ علیہ وسلم جو ممبئی سے تشریف لائے تھے میں بغیر کسی تمہید کے محترم شاہید لغنوی صاحب سے گزارش کر رہوں کو تشریف لائیں اور بارگاہ حباب الحوائج میں اپنے نظر آنے حقیدت تیش فرمائے اتنا رہے سلوان مقاوات بلند نارے سلوان مقاوات بلند نارے سلوان اجازت ایک خطا سامات فرمائے بہرین وفا کے دورے شہوار ہیں عباس بہرین وفا کے دورے شہوار ہیں عباس ارمان دلِ حیدرِ کررار ہیں عباس جبریل لگاتے ہیں یہ نعرہ لبے دریا جبریل لگاتے ہیں یہ نعرہ لبے دریا میدان اخوت کے علمدار ہیں عباس جبریل لگاتے ہیں یہ نعرہ لبے دریا میدان اقوت کے علمدار ہیں ابباس ایک طرحی قطع سمت فرمائے ابباس کے رضبے کو سمجھنا نہیں آسان ابباس کے رضبے کو سمجھنا نہیں آسان یہ سچ ہے کہ کم لوگوں کو عرفان وفا ہے حیدر کی ولایت کی قسم کھاتا ہوں شاہد حیدر کی ولایت کی قسم کھاتا ہوں شاہد مومن ہے وہی جو بھی مسلمان وفا ہے مومن ہے وہی جو بھی مسلمان وفا ہے حیدر کی ولایت کی قسم کھاتا ہوں شاہد مومن ہے وہی جو بھی مسلمان وفا ہے اب یہیں کی طرح تھی اسی پہ جناب ابباس کا شاہد ہے دربار ستمگر ہے نہ ظالم کا پتہ ہے دربار ستمگر ہے نہ ظالم کا پتہ ہے ہر سمت مگر پرچہ میں ابباس کھلا ہے یہ بعض زمانے کو زمانے سے پتہ ہے یہ بعض زمانے کو زمانے سے پتہ ہے ابباس علمدار وفاؤں کا خدا ہے شیر سمجھا فرمائیں سر کاٹنے والے تو دہن بستا کھڑے ہیں سر کاٹنے والے تو دہن بستا کھڑے ہیں سر جس کا کٹا ہے وہ مگر بول رہا ہے جس دشت نے اسلام کے گلشن کو سوارا جس دشت نے اسلام کے گلشن کو سوارا وہ کربو بلا کربو بلا کربو بلا ہے شیر سمجھا فرمائیں طیر بھائی کہتا ہے زمانے سے پھر اے رہا رنگ کہتا ہے زمانے سے پھر اے رہا رنگ اسلام کا یہ باغ میرے دم سے ہرا ہے اسلام کا یہ باغ میرے دم سے ہرا ہے یہ جنت الفردعوز کی مہکی ہوئی خجبو یہ حضرتِ عباس کے پرچم کی ہوا ہے پڑتا ہے جہاں چودہ سو برسوں سے قصیدہ پڑتا ہے جہاں چودہ سو برسوں سے قصیدہ کیا شانِ وفا شانِ وفا شانِ وفا ہے حیدر کے گھرانے کی شجاعت ہے نرالی ہر فرد یہاں شیر نہیں شیرِ خدا ہے مل جائے اگر ان تو گیتی کو پلٹ دے نو لاکھ کا لشکر بھی کوئی چیز بھلا ہے مل جائے اگر ان تو گیتی کو پلٹ دے مل جائے اگر ان تو گیتی کو پلٹ دے نو لاکھ کا لشکر بھی کوئی چیز بھلا ہے ابباس کی تلوار کی حیبت ہے ابھی تک ابباس کی تلوار کی حیبت ہے ابھی تک ہر قلبِ عدو آج تلک کاف رہا ہے ہر قلبِ عدو آج تلک کاف رہا ہے تعمیر کیا قصرِ وفا آپ کے اوپر اے جانِ وفا تو نے عجب کام کیا ہے اُس سمت بلاؤں کا گزر ہو نہیں سکتا جس سمت بھی یہ پرچمِ عباس کھلا ہے اُس سمت بلاؤں کا گزر ہو نہیں سکتا جس سمت بھی یہ پرچمِ عباس کھلا ہے یہ نعمتِ کونین ہے اس در کا تصدق یہ نعمتِ کونین ہے اس در کا تصدق جو کچھ بھی ہے دنیا میں وہ سب ان کی عطا ہے مختا سمات فرمائے خاص طور پر شان صاحب شان بھائی مختا سمات فرمائے یہ حضرتِ عباس کی شاہد ہے انعیت یہ حضرتِ عباس کی شاہد ہے انعیت دریا کی یہ مسجد میں نیا در جو لگا ہے یہ حضرتِ عباس کی شاہد ہے ان آئیت دریا کی یہ مسجد میں نیا در جو لگا ہے دریا کی یہ مسجد میں نیا در جو لگا ہے ایک نعرہِ سلامات چار مصرِ باب الحوائج کے حوالے سے ہیں کہ دھڑکنوں نے دل پہ لکھا عمر بھر عمل بنین دھڑکنوں نے دل پہ لکھا عمر بھر عمل بنین ظرفِ نیت بھر نہیں پایا مگر عمل بنین ظرفِ نیت بھر نہیں پایا مگر عمل بنین تو آپ دے دیجئے اگر صدقہ مجھے عباس کا زیست کے سب زیر ہو جائیں زبر عمل بنین زیست کے سب زیر ہو جائیں زبر عمل بنین چار مصرے اور دیکھئے گا کہ مرتضیٰ کو کس نے پہچانا سوائے مصطفیٰ مرتضیٰ کو کس نے پہچانا سوائے مصطفیٰ اور جو زلی کس کو بھلا معلوم کیا عباس ہے اور جو پڑی مرسل نے اس کو کہتے ہیں نادے علی جو پڑی مرسل نے اس کو کہتے ہیں نادے علی جو علی نے خود پڑھی ہے وہ دعا عباس ہے اور آخر میں ایک مطلع دو چار شیر کہ اپنے گھر میں جو علم تیرہ سجالے عباس اپنے گھر میں جو علم تیرہ سجالے عباس آ کے بس جاتے ہیں اس گھر میں اجالے عباس آ کے بس جاتے ہیں اس گھر میں اجالے عباس اور موت آتی ہے تو آتی ہے تیرے دشمن کو زندہ رہتے ہیں تیرے چاہنے والے عباس اور اتنی محلت نہ ملی تیک اٹھاتا کوئی اتنی محلت نہ ملی تیک اٹھاتا کوئی مر گئے تیری طرف دیکھنے والے عباس مر گئے تیری طرف دیکھنے والے عباس اور موت آتی ہے تو آتی ہے تیرے دشمن کو زندہ رہتے ہیں تیرے چاہنے والے عباس آپ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس محفل کو حسینی چینل خود ریکارڈ کر رہا ہے جس کو وہ دکھائے گا میں بغیر کسی تمہید کے کہ کیسے شاعر کو آباس دینے جا رہا ہوں جس کا یہ مقام تو نہیں ہے لیکن خود اس کا حکم ہے کیونکہ اسے کہیں اور بھی جانا ہے عالمی شہرت کی آفتہ محترم نیر مجیدی صاحب میں ان سے گزار ہوں کہ تشریف لائیں ایک نارے سلاوات اللہ علیہ وسلم جو آئینہ ہے حق نبی کے شباب کا جو آئینہ ہے حق نبی کے شباب کا میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا جو آئینہ ہے حق نبی کے شباب کا میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا وہ اباس ہو رہے ہیں جمع یا میں یوں کہوں سورج پلٹ رہا ہے علی کے شباب کا اب باس ہو رہے ہیں جمع یا میں یوں کہوں جو آئینہ ہے حق نبی کے شباب کا میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا اب باس ہو رہے ہیں جمع یا میں یوں کہوں سورج پلٹ رہا ہے علی کے شباب کا اب باس ہو رہے ہیں جمع یا میں یوں کہوں سورج پلٹ رہا ہے علی کے شباب کا گو تھا برگشتہ زمانہ زینبو عباس سے گو تھا برگشتہ زمانہ زینبو عباس سے شاہ کا دامن نہ چھوٹا زینبو عباس سے گو تھا برگشتہ زمانہ زینبو عباس سے شاہ کا دامن نہ چھوٹا زینبو عباس سے تھی ہسارِ مرضیِ سرور میں دونوں طاقتیں تھی حسارِ مرجعِ سرور میں دونوں طاقتیں ورنہ کیا ممکن نہیں تھا زینب و عباس سے تھی حسارِ مرجعِ سرور میں دونوں طاقتیں گوتا برگشتا زمانہ زینب و عباس سے شاہ کا دامن نہ چھوٹا زینب و عباس سے تھی حسارِ مرجعِ سرور میں دونوں طاقتیں ورنہ کیا ممکن نہیں تھا زینب و عباس سے اور جتنے چاہے لیلے امتحاں پروردگار سارے مرضی سرور میں دونوں طاقتیں ورنہ کیا ممکن نہیں تھا زینب عباس سے اور جتنے چاہے لیلے امتحاں پروردگار ترک اولا بھی نہ ہوگا زینب عباس سے اور جتنے چاہے لیلے امتحاں پروردگار اور جتنے چاہے لیلے امتحاں پروردگار ترک اولا بھی نہ ہوگا زینب عباس سے بس ایک مطلعہ تین چاہے شہرم زیادہ مالے کے موپت دریا کے جو عباس نے مارا پانی موپت دریا کے جو عباس نے مارا پانی ہو گیا شرم سے پانی کا کلیجہ پانی موپت دریا کے جو عباس نے مارا پانی ہو گیا شرم سے پانی کا کلیجہ پانی ہو گیا شرم سے پانی کا کلیجہ پانی اور دشتِ حاجات میں سقائے سکینہ کے طفل دشتِ حاجات میں سقائے سکینہ کے طفل جھوم کے آئی گھٹا ٹوٹ کے برسا پانی دشتِ حاجات میں سقائے سکینہ کے طفل دشتِ حاجات میں سقائے سکینہ کے طفل جھوم کے آئی گھٹا ٹوٹ کے برسا پانی ملادہ فرمائے شہر کے پہنچے کوسر پہ سرِ حشر تو یاد آنے لگیں پہنچے کوسر پہ سرِ حشر تو یاد آنے لگیں وہ سبیلیں جہاں ہم نے پیا تھا پانی پہنچے کوسر پہ سرِ حشر تو یاد آنے لگیں وہ سبیلیں کہ جہاں ہم نے پیا تھا پانی یہ شیر خاص ہو سمجھا ہے کہ پہنچے کاؤسر پہ سرحش تو یاد آنے لگیں وہ سبیلے کہ جہاں ہم نے پیا تھا پانی اور فرقتِ خلد میں روتا رہا آدم کی طرح فرقتِ خلد میں روتا رہا آدم کی طرح دستِ عباس سے ملکِ عباس کے چلو سے جو بچھڑا پانی فرقتِ خلد میں روتا رہا آدم کی طرح فرقتِ خلد میں روتا رہا آدم کی طرح ملکے عباس کے چلو سے جو بچھڑا پانی یہ آخری شہر کے ملکے عباس کے چلو سے جو بچھڑا پانی اور زندہ عباس ہے بے آپ مگر اہلِ شام زندہ عباس ہے بے آپ مگر اہلِ شام مر گئے پی کے ضرورت سے زیادہ پانی زندہ عباس ہے بے آپ مگر اہلِ شام زندہ عباس ہے بے آپ مگر اہلِ شام مر گئے پی کے ضرورت سے زیادہ پانی مہدرم نیر مجیدی صاحب میں بغیر کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں زناب مظفر حسین صاحب زفر لکھنے بیزے کے تصریف لائیں ایک نارے صلوات زندہ عباس ہے موسیقی 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 دریا کی ترائی بھاگے ایسا لگتا تھا کہ ان سب کی قضا ہے عباس اور جنگ سپین سے دنیا کو یہ معلوم ہوا جنگ سپین سے دنیا کو یہ معلوم ہوا مثل حیدر ہی زمانے میں شجاہ ہے عباس جنگ سپین سے دنیا کو یہ معلوم ہوا مثل حیدر ہی زمانے میں شجاہ ہے عباس اور نام لیتا ہوں میں عباس کا مشکل میں نام لیتا ہوں میں عباس کا ہر مشکل میں جانتا ہوں میں زبر میری دوا ہے عباس نام لیتا ہوں میں عباس کا ہر مشکل میں جانتا ہوں میں زبر میری دوا ہے عباس اپنارے درواز تیرے درسا دنیا میں درسا